دوستو مجودہ دور میں کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے مضبوط ائر فورس کا ہونا نہائی ضروری سمجھا جاتا ہے امریکہ جو اس وقت دنیا میں سوپر پاور ہے اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی مضبوط ائر فورس ہے ائر فورس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہر ملک جدید خطرناک تیارے تیار کرنا چاہتا ہے یا خریدنا چاہتا ہے تاکہ دوسرے ملکوں پر برتری حاصل کی جا سکے اب آپ کو دنیا کے سب سے مہنگے اور خطرناک فائٹر جیٹس کے بارے میں بتاتے ہیں تو دوستو جاننے کے لیے آخر تاکہ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو اگر دنیا کے خطرناک اور مہنگے ترین فائٹر جیٹس کی بات کی جائے تو نمبر دس پر مکو یان مک تھرٹی فائیو آتا ہے سن انیس ان اسی میں روس نے امریکہ کے اس دور کے جدید تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا ایک خطرناک فائٹر جیٹ متعرف کرایا تھا جس کا نام مک ٹونٹی نائن تھا جو اپنے دور کا بہترین تیارہ سمجھا جاتا تھا روس نے مجودہ دور کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس تیارے کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور مک ٹونٹی نائن کو اپگریڈ کر کے مک تھرٹی فائیو تیار کیا مک تھرٹی فائیو روس کا 4.5 جنریشن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے اس تیارے میں دو آرڈی 33 ایم کے بھی انجن کا استعمال کیا جاتا ہے اس تیارے میں آپٹیکل لوکیٹر سسٹم اور جدید اے ای ایسے ریڈار کا استعمال کیا گیا ہے جو اس تیارے کو ایک خطرناک شکاری بناتا ہے اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ مارک ٹو پائنٹ ٹو ہے اگر اس فائٹر جیٹ کی کاشت کی بات کی جائے تو اس کی کاشت چالیس ملین ڈالرز ہے یہ تیارہ ایر سپیریارٹی اور گراؤنڈ سٹرائک کے لیے دنیا میں ایک بہترین تیارہ سمجھا جاتا ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر نو پر سکوئی تھرٹی آتا ہے سکوئی تھرٹی ایک لانگ رینج اور ہر موسم میں استعمال کیے جانے والا ایک بڑی جسامت کا فائٹر جیٹ ہے اس تیارے کا ایمٹی ویٹ چالیس ہزار پاؤنڈ ہے جو میک تھرٹی فائیو کے وزن سے سولہ ہزار پاؤنڈ زیادہ ہے سو تھرٹی ایمکے کے تیارہ ہائی منوریبیلٹی کی خاصیت کی وجہ سے خاصہ مشہور ہے یہ تیارہ روس کا تیار کردہ ہے چین بھی اس تیارے کو استعمال کرتا ہے اس تیارے کو ایک با اعتماد تیارہ سمجھا جاتا ہے اس تیارے میں دو بڑے ٹربو فین انجن کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ مارک ٹو ہے اس تیارے میں جدید رینج کے الیکٹرونکس ایوی آنکس اور سینسر کا استعمال کیا جاتا ہے بڑے سائز کے حجم کے باعث یہ تیارہ بڑی تعداد میں خطرناک ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی سلائیت رکھتا ہے یہ فائٹر جیٹ اپنے ساتھ دس فضاء سے فضاء میں داگے جانے والے میزائلوں کے علاوہ راکٹس کروز میزائل اور بم لے جا سکتا ہے جو اس تیارے کو خطرناک بناتے ہیں دوستو اس لسٹ میں نمبر ایٹ پر میک تھرٹی ون ہے سن انیس ستر میں روس نے میک ٹونٹی فائیو تیارے کو مطارف کرایا تھا اس تیارے کو فاکس بیٹ کہا جاتا تھا یہ تیارہ اپنے دور کا تیز سرین فائٹر جیٹ تھا جو اس دور کے امریکہ کے سوپر سونک بمبار اور جاسوس تیاروں کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا اس کے بعد روس نے سن انیس سن اسی میں میک تھرٹی ون فاکس ہاؤنڈ متارف کرایا دوستو میک تھرٹی ون فاکس ہاؤنڈ اور میک ٹونٹی فائیو فاکس بیٹ میں کافی سیمیلائٹیز پائی جاتی ہیں لیکن دیکھا جائے تو میک تھرٹی ون کی سپیڈ کافی زیادہ ہے یہ تیارہ مارک ٹو پائنٹ ایٹ کی سپیڈ سے پرواز کر سکتا ہے جو اس تیارے کو دنیا کا ایک تیز سرین تیارہ بناتی ہے یہ تیارہ ہائی اور لو ایلٹی چود میں میک ٹونٹی فائیو سے زیادہ بہتر پرفارمز کا حامل تیارہ ہے اس کا ایمٹی ویٹ اٹھالیس ہزار پاؤنڈ ہے جو کہ کافی زیادہ ہے لیکن یہ ایک انٹرسیپٹر تیارہ ہے انٹرسیپٹر فائٹر جیٹ ایسے تیارے ہوتے ہیں جو خاص طور پر دشمن کے تیاروں پر حملہ کرنے خاص طور پر دشمن کے بمبار تیاروں اور رکانی سنس تیاروں کو روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اگر اس فائٹر جیٹ کی کاشٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاشٹ ساٹھ ملین ڈالرز ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر ساتھ پر سو تھرٹی فائیو ہے سکوئی سو تھرٹی تیارے کی طرح سو تھرٹی فائیو بھی سو ٹونٹی سیون تیارے کا ایک اپگریڈڈ ورزن ہے اس نے تیارے کی خصوصیات دوسرے سکوئی تیاروں سے کافی ملتی جلتی ہیں لیکن اس سو تھرٹی فائیو کا انجن ایوی آنکس رینج اور ایرو ڈائنامکس پچھلے سکوئی تیاروں سے کافی جدید اور پاورفل ہیں سو تھرٹی تیارے کی طرح سو تھرٹی فائیو بھی چالیس ہزار پاؤنڈ ایمٹی ویٹ کے ساتھ ایک بڑے حجم کا فائٹر جیٹ ہے لیکن اس نے سکوئی سو تھرٹی فائیو میں مزید جدید ایر ڈائنامکس ایر فریم کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ مزید طاقتور دو انجن کا استعمال کیا گیا ہے جن میں ہر ایک 32,000 پاؤنڈ کا تھرست پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ مارک 2.25 ہے طاقتور پلس ڈاپلر ریڈار کی بدولت پائلٹ آسمان کو سکین کر سکتا ہے کئی اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں دشمن کے چھے تیاروں کے ساتھ انگیج رہ سکتا ہے اس تیارے کی باڈی پار ایسے میٹیریل کا استعمال بھی کیا گیا ہے تاکہ 5 جنریشن تیاروں کی طرح اس تیارے کو بھی ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سو تھرٹی فائیو تیارہ ایک بہترین فائٹر جیٹ ہے روس پاکستان کو اس تیارے کو فروف کرنے کی آفر کر چکا ہے اور فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے کہ خریدہ جائے کے نہیں اگر اس فائٹر جیٹ کی کاشٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاشٹ 65 ملین ڈالرز ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر چھے پر ایف ایٹین سوپر ہارنٹ ہے یہ فائٹر جیٹ امریکہ نے تیار کیا ہے اگر پچھلے روس کے ذکر کیے گے سکوئی تیاروں سے اس تیارے کا معازنہ کیا جائے تو ایف ایٹین 32000 ایمٹی ویٹ کے ساتھ نسبتاں کم وزن کا ہے ڈاغلس ایف ایٹین سوپر ہارنٹ کو سن 1980 میں مطارف کریا گیا تھا اگر اس تیارے کے ونگز کی بات کی جائے تو یہ تیارہ بڑے ونگز کا حامل تیارہ ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی تعداد میں ہتھیار لے جا سکتا ہے دوستو ایف ایٹین سوپر ہارنٹ میں دو انجن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی میکسیمم سپیڈ 1.8 ہے یہ تیارہ ائر کرافٹ کیریئر کے لیے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے رن میں سے بہ آسانی پرواز اور لینڈ کر سکتا ہے یہ تیارہ اگرچہ سٹیلت نہیں ہے لیکن اس میں ایسے میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ ریڈار کی لہروں کو جذب کر سکے اور دشمن اس تیارے کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اس تیارے میں نہائی جدید ریڈار کا استعمال کیا جاتا ہے جو ایک وقت میں مختلف مزائلوں کو اپنے ٹارگر تک ایکو ریسی سے گائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر اس فائٹر جیٹ کی کاشٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاشٹ 65 ملین ڈالرز ہے دوستو اس لیسٹ میں نمبر پانچ پر جس 39 گریپن آتا ہے سویڈن کا گریپن بھی ایف ایٹین سوپر ہارنٹ کی طرح ایک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے گریپن کا ایمٹی ویٹ صرف 15000 پاؤنڈز ہے اس میں سنگل انجن کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دنیا کا ایک بہترین فائٹر جیٹ ہے اس فائٹر جیٹ میں پلس ڈوپلر ریڈار کا استعمال کیا جاتا ہے یہ فائٹر جیٹ میکسیمم 120 کلومیٹر کی رینج سے دشمن کے تیاروں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے سویڈن کے دوسرے تیاروں کی طرح اس تیارے کو بھی ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس تیارے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ 800 میٹر کے چھوٹے رن میں سے پرواز کر سکتا ہے اور اس کی منٹیننس کے لیے صرف چند افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف 10 منٹ میں اندن اور تیاروں کی انسٹالمنٹ کے بعد اسے دوبارہ اڑان کے لیے تیار کر سکتے ہیں اگر اس فائٹر جیٹ کی کاشٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاشٹ 69 ملین ڈالرز ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر چار پر ڈسالٹ رافیل ہے اس تیارے کا شمار بھی دنیا کے خاطرناک تیاروں میں کیا جاتا ہے رافیل ایک ڈبل انجن فائٹر جیٹ ہے یہ تیارہ فرانس نے تیار کیا ہے اور سن 2001 میں اس تیارے کو فرنچ ائر فورس کی سروس میں شامل کیا گیا اس تیارے کو کافی حد تک فرانس کی ٹکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے جس میں ریڈار اور انفرا ریڈ ٹریکنگ سسٹم شامل ہے اس تیارے میں مختلف اقسام کے مٹیریل کو استعمال کیا گیا ہے جیسے الومینیم ٹائٹینیم وغیرہ تاکہ اس کو ریڈار کی پکڑ سے بچایا جا سکے اس کے علاوہ اس کا فرم بھی کافی مضبوط ہے اکثر تیاروں میں پرانے انالاغ انڈیکیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن رافیل میں LCD ڈسپلیز اور ہیڈ ماؤنٹر ڈسپلیز کا استعمال کیا گیا ہے زمین سے پرواز کرنے والے رافیل تیاروں کے علاوہ ڈسالٹ کمپنی نے رافیل تیاروں کے نیول ورزن بھی تیار کیے جو کہ ائرکرافٹ کیریئر سے پرواز کرنے کو مد نظر رکھ کر تیار کیے گئے ہیں رافیل تیارہ کئی جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھا چکا ہے اگر اس فائٹر جیٹ کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاسٹ 94 ملین ڈالرز ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر تین پر یورو فائٹر ٹائفون ہے اس تیارے کو یورپ کی تین بہترین کمپنیوں نے مل کر تیار کیا ہے اس تیارے کو سن دوہزار تین میں سروس میں شامل کیا گیا اگر دیکھا جائے تو یہ تیارہ فرانس کے رافیل تیارے سے ملتا جلتا ہے کیونکہ اس میں بھی ڈیلٹا ونگ ڈیزائن اور ڈبل انجن کا استعمال کیا گیا ہے یہ تیارہ ہائی منورابیلٹی اور ایجلٹی کی وجہ سے ایک مشہور تیارہ سمجھا جاتا ہے سن دوہزار سات میں یورو فائٹر ٹائفون نے مشکوں کے دوران روس کے سکھوئی سو تھرٹی تیارہ جو اچھی منورابیلٹی کے لیے مشہور ہے کو ڈاک فائٹ میں پچھار دیا تھا یہ تیارہ بھی اس لسٹ کے پچھلے تیاروں کی طرح سٹیلت نہیں ہیں لیکن ریڈار کی لہروں کو جذب کرنے کے لیے اس میں کچھ سٹیلت فیچر کا استعمال کیا گیا ہے اس تیارے نے لیبیا جنگ میں اپنی سلائٹوں کے جہور دکھا کر سب کو حیران کر دیا تھا اگر اس فائٹر جیٹ کی کاشٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاشٹ 98 ملین ڈالرز ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر دو پر ایف تھرٹی فائیو لیٹننگ ٹو ہے یہ دنیا کا جدید ترین فیف جنریشن تیارہ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ سٹیل ٹیکنالوجی سے لے اس تیارہ ہے یہ تیارہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا امریکہ کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی ایڈ دیفینس سسٹم یہاں تک کہ روس کا ایس فور ہنڈرڈ بھی اس کو ڈیٹیکٹ کر کے نہیں گرا سکتا جس کی وجہ سے اس تیارے کو ایک نہایت خطرناک تیارہ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ دشمن کے ایڈ دیفینس سسٹم کو جیم کر دینے کی صلاحیت سے لیس ہے اس تیارے میں ہتھیار یعنی میزائل وغیرہ تیارے کے اندرونی حصوں میں نصب کیے جاتے ہیں تاکہ ریڈار سگنیچرز کو کم کیا جا سکے اس تیارے میں ملٹی فنکشنل ریڈار کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اے ٹو ایر اور اے ٹو گراؤنڈ اہداف پر ایکوریسی سے حملہ کر سکتا ہے یہ ایک سنگل انجن تیارہ ہے اور اس کی مارک سپیڈ 1.6 ہے سٹیلتھ ٹکنالوجی اس کا مین فیچر ہے اگر اس فائٹر جیٹ کی کاشٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاشٹ 116 ملین ڈالرز ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر ایک پر دنیا کا سب سے جدید خطرناک اور پپ جنریشن تیارہ لاکھ ہیڈ مارٹن کا ایف ٹو انٹی ٹو ریپٹر ہے یہ ایک سنگل سیڈ ڈبل انجن اور ہر موسم میں استعمال کیے جانے والا دنیا کا خطرناک تیارہ ہے جسے سن 2005 میں سروس میں شامل کیا گیا تھا روس اور چین بھی اس تیارے جیسا خطرناک تیارہ بنانے کی جستجو میں لگے ہیں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ریپٹر دو سو کلومیٹر رینج سے کسی بھی حدف کو ڈیٹیکٹ کرنے اور 180 کلومیٹر کے فاصلے سے ان کے ساتھ انگیج رہ کر انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے میں ایسے میٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ کسی بھی ریڈار کی پکڑ میں نہ آسکے جس کی وجہ سے اس تیارے کی کار سب سے زیادہ ہے ریپٹر میں بہترین ائر فریم اور ونگ ڈیزائن کے علاوہ ہتھیاروں کو تیارے کے اندرونی حصوں میں نصب کیا جاتا ہے تاکہ ریڈار کی لہروں سے بچا جا سکے امریکہ میں قانون کے مطابق امریکہ کسی ملک کو ریپٹر تیارہ فروخت نہیں کر سکتا اگر اس فائٹر جیٹ کی کاشٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاشٹ 150 ملین ڈالرز ہے کچھ مہرین کا کہنا ہے کہ ریپٹر کی اصل پر یونٹ کاشٹ 350 ملین ڈالرز ہے